حضرتِ رأسُل مفسرین سیدنا فخر الدین رازی کتنا بڑا نام ہے تفسیر میں اہلِ علم و دانش پر یہ مخفی نہیں لیکن جب آپ کا آخری وقت آتا ہے شیطان آ جاتا ہے شیطان اور شیطان جس قدر حملے آخری وقت میں کرتا ہے اتنے شاید ساری زندگی نہیں کرتا کیونکہ شیطان جانتا ہے کہ یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے یہاں پر اگر یہ پکڑا گیا ساری زندگی کی عبادتیں رائے ہو جائیں گے ضائع ہو جائیں گے اِنَّمَ الْأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ حدیث میں آتا ہے بندہ عمل کرتے 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 اتنا جنت کے قریب ہو جاتا ہے کہ جنت اور بندے کے درمیان صرف ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے پھر لکھا ہوا غالم آتا ہے اور کوئی ایسا کر بیٹھتا ہے اس کی وجہ سے وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم ہی بن جاتا ہے اور بندہ بُرے عمل کرتے 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 کتنا جہنم کے قریب ہو جاتا ہے کہ جہنم اور اس کے درمیان صرف ایک بلشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے کوئی نیکی آخری وقت ہو جاتی ہے کوئی اچھا کام ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنتی ہو جاتا ہے آخری وقت سب سے اہم ہے اِنَّمَا الْاَمَالُ بِالْخَوَاتِينَ عمال کا دار و مدہ خاتمے پر ہے اینڈ اچھا ہوا تو ساری زندگی جو بھی ہوتا رہا اینڈ پر اگر ایمان مل گیا تو ہمیشہ کے لیے وہ مومن ہے وہ جنتی ہوگا اور اگر ایمان نہ ملا تو وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی تو آخری وقت شیطان موجود ہے حضرت سیدنا فخر الدین رازی کے سامنے کہہ رہا ہے اللہ کی وحدانیت پر دلائل دو آپ نے ایک دلیل دو دلیل اس نے اوپر اطراب کرنے شروع کیے یہ باتیں چلتی چلتے تین سو ساٹھ دلائل آپ نے دے دیئے آپ کے شیخ سیدنا نجم الدین قبرہ دیکھ رہے تھے اور دیکھ رہے تھے کہ وقت بڑا نازق ہے اور شیطان چان نہیں چھوڑ رہا آپ نے تصرف فرمایا اور کہا اے فخر الدین رازی اس کو یہ کیوں نہیں کہہ دیتا کہ میں بغیر دلیل کے اللہ کو بہدہو لا شریف مانتا بس یہ کہا روح کف سے انسری سے جدا ہو یہ فائدہ ہوا کس کا یہ فائدہ ہوا کس کا وَقُونُوا مَعَسَّادِقِينَ یہ قرآن میں حکم ہے سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤں